اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اگر ہم اپنے تمام شعبہ ہائی زندگی میں اسے رہنمہ بنا لیں اور حقیقی رہنمہ بنا لیں تو کبھی بھی گمراہی کا امکان ممکن نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گئے اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک ان میں سے قرآن ہے اور دوسرا میری سنت بدقسمتی ایسی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ نبوی میں بعد پیدا ہوتا چلا گیا مسلمان قرآن سے دور ہوتے چلے گئے آر صورتحال یہ ہے کہ جن امور کو اللہ تبارک وطالعہ نے ہم پر لازم قرار نہیں دیا ہم اس کا بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اور جس چیز کو اللہ تبارک وطالعہ نے ہم پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے اسے ہم نے ترک کر دیا آج ہم قرآن کو چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں عدب سے سر پر رکھتے ہیں خوبصورت کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں یہ اچھی چیز ہے ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں حفظ کروا دیتے ہیں بہت اچھا کام ہے لیکن کیا قرآن عظیم فقط چومنے کے لیے دیا گیا تھا کیا چہرے پر ملنے کے لیے دیا گیا ہے کیا صرف اچھے کپڑے میں لپیٹ کر ایک اونچے مقام پر رکھ دینے کے لیے دیا گیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے فقط اس لیے قرآن عظیم دیا کہ ہم اس کی عربی عبارت کی تلاوت کریں چاہے ہمیں ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے کیا قرآن عظیم کا یہ حق تھا کہ اپنے بچوں کو فقط عربی عبارت پڑھوا دی جائے یا حفظ کروا دی جائے اور اس کے بعد قرآن کو کسی جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے اس کے مزید تقاضے پورے نہ کیے جائے ایسا نہیں ہے میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک بادشاہ نے اپنے ایک خادم کو ایک خط بھیجا اور اس میں کچھ احکامات تھے اور بادشاہ نے یہ تلقین اس میں لکھی تھی کہ جیسے ہی یہ لیٹر تمہارے پاس پہنچے فوراں سے پیش تر ان احکامات کو پورا کر دینا ان میں ذرہ برابر دیر کرنا کوتاہی کرنا تمہارے لیے سزا کا سبب بن سکتا ہے جب وہ لیٹر اس خادم کے پاس پہنچا تو وہ یہ نہیں پڑتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے بلکہ وہ اس خط کی تعریف میں لگ گیا کہنے لگا واہ کیا خوبصورت خط ہے کتنا پیارا لکھا ہوا ہے کتنی پیاری روشنائی استعمال کی گئی ہے اسے سونگتا تھا واہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت اس میں اتر استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد اس نے اس کو لپیٹا ایک خوبصورت کپڑے میں رکھا آنکھوں سے لگایا چوما سر پہ رکھا اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیا اب اس خادم کے عادت تھی کہ روزانہ اس لیٹر کو باہر نکالتا تھا اور بغیر پڑھے چوم کر آنکھوں سے لگا کر دوبارہ رکھ دیا کرتا تھا کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اس کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان احکامات پر عمل کیا اس نے معذوری کا اظہار کیا کہ حضور میں جو تم فرصتی نہیں ملی میں تو اس خط کی تعریف میں لگا رہا میں نے اس خط کو چوما آنکھوں سے لگایا ایک اونچے مقام پر رکھا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا وہ بادشاہ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوگا یا سزا کا مستحق ہوگا حالانکہ اس نے عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے محبت کا اظہار کیا ہے عدب کا اظہار کیا ہے اس نے خط کے ساتھ اظہار عقیدت اور اظہار عدب میں کوئی کوتا ہی نہیں کیے لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کے قرار کریں گے کہ وہ بادشاہ کے طرف سے سزا کا مستحق ہے وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے وہ لیٹر دیا گیا تھا اس نے اس مقصد کو پورا نہیں کیا لہٰذا جو اس پر لازم نہیں کیا گیا تھا اس نے پورا کیا جو لازم اور ضروری قرار دیا گیا تھا اس سے کوتا ہی برتی تو وہ سزا کا مستحق ہو گیا بلکل یہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ قرآن عظیم کو چومنا آنکھوں سے لگانا سر پر رکھنا اچھے کپڑے میں لپیٹنا عدب سے اونچے مقام پر رکھنا اچھی چیزیں ہیں مستحب کام ہیں اس کے استحباب کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فقط انہی کاموں کی ترغیب دی ہے انہی کاموں کا حکم دیا ہے میرا غالب گمانے آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے تو قرآن عظیم میں کسی مقام پر یہ نہیں ہے کہ قرآن کو چومو اس کو آنکھوں سے لگاؤ اونچے مقام پر رکھو ہاں یہ ایک عدب کا طریقہ ہے مستحب طریقہ ہے اس میں کسی کوئی انکار نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالی نے ہمیں قرآن دیا تھا ہدایت کے حصول کے لئے بلکل ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا علف لام میم ذالک الكتاب لا رعب فی خدل للمتقین اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ علف لام میم یہ وہ زیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں یہ متقین کے لئے ہدایت ہے یہاں پہ ہدن ہدایت حادی کے معنی میں ہے یعنی قرآن متقین کو ہدایت دینے والا ہے اور لازمی سے بات ہے کہ ہدایت کا حصول اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اس کی تفسیر سمجھیں گے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن عظیم سے ہدایت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے لیکن بدقسمت ہی ایسی ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت کے حصول کے لئے مسلمان آج تک سنجیدہ نہیں ہوا ہماری سننے والوں میں ہزارہ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہزارہ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھا ہے لیکن فقط عربی عبارت پڑی ہے ترجمہ نہیں پڑا کروڑوں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن عظیم کی عرب عبارت تو پڑی ہے لیکن آج تک پورے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ ختم کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم اس لئے تو نازل نہیں کیا تھا کہ ہم اسے ایک مقدس کتاب سمجھ کر رجدان میں لپیٹ کر اونچے مقام پر رکھنے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو ہدایت کے حصول کے لئے بھیجا ہے اور ہدایت کا حصول اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن عظیم کو سمجھیں گے قرآن عظیم کو بار بار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے یا کوئی تفسیر کا ایسا پروگرام جس کے اندر قرآن عظیم کے استرار و رموز اور اللہ تعالیٰ کے مقصود کو عام فہم انداز سے بیان کیا گیا اس کو بار بار سنیں گے تب کہیں جا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں جو باتیں بیان فرما رہا ہے ان باتوں کا کیا تقاضی ہے آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں عذابات کی آیات بھی نازل فرمائیں پشلی قوموں کے عبرتناک واقعات بیان فرمائے جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے میدان مہشر کا تذکرہ ہے قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا ہے انبیاء علیہ السلام کی قصص بیان کیے گئے ہیں اس میں نصیت بھی ہے اس میں امثلہ بھی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں عذاب کی آیات پڑھیں تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا یہ خوف خدا ہمیں عبادات پر استقامت دلوائے گا گناہوں سے پریزگاری پر پابندی پر ہمیں مدد دے گا انعامات کے تذکرے پڑھیں گے تو نفس میں لالش پیدا ہوگا یہ مائل ہوگا آخرت کی طرف جنت کی طرف جب ہم انبیاء علیہ السلام کے قصص پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو عوام الناس میں عام کرنے کے لئے کتنی جد و جہد کی ہے کس قدر آزمائشوں کا سامنا کیا ہے جب ہم امثلہ پڑھیں گے درب الامثال پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا موسیقی